حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ انہوں نے اللہ رب العزت کے کون سے حکم کی نافرمانی کی تھی؟ کیا دنیا میں موجود تمام بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے متعلق مکمل معلومات فراہم کریں گے جو کہ یقیناً آپ کے علم میں اضافے کا باعث ہوں گی لہٰذا یہ تمام معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین حضرت دعوت علیہ السلام اللہ کے پر گزیدہ نبی اور رسول تھے اور اللہ رب العزت نے آپ کو بادشاہت بھی عطا کی تھی انبیاء کرام علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت دعوت علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کے لقب سے نوازا قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں اشاد ہے اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بکشی اور دعوت کو زبور انعیت کی ناظرین حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار آدمی اکبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ بڑی فراکھی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے اللہ رب العزت نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا اور یہ لوگ خدا کی عبادت سے گافل ہو گئے ناظرین اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن کا عدب ان پر لازم قرار دیا اور اس دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام قرار دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال تھا اور اس طرح ان لوگوں کو آزوائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھی اور دوسرے دنوں میں کم آتی تھی تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بہانہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خوشکی میں چند ہوز بنا لو اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں اس ہوز میں آ جائیں تو نالیوں کا مو بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو ناظرین تو ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور ہوزوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا تو ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان لوگوں کے لئے حرام تھا اس موقع پر ان یہودیوں کے تین گروہ ہو گئے ناظرین کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے جبکہ دوسرے گروہ کے لوگ اس کام کو دل سے تو برا جان کر خاموش تھے مگر دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں کو یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں منع کرتے ہو جنہیں اللہ رب العزت حلاق کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے جبکہ تیسرا گروہ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہلا بازیوں کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا بھی اور بیچا بھی ناظرین جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود بھی شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاب نہ رکھیں گے چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے دنمیان میں ایک دیوار بنا لی اور عام درفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا حضرت دعود نبینا علیہ السلام نے گزبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لانت فرما دی اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطاکاروں میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑ گئے تو کیا دیکھا کہ سب کے سب لوگ بندروں کی صورت میں مسک ہو گئے ہیں اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونکھتے تھے اور زاروں کتار روتے تھے مگر وہ لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے ان بندر بن جانے والوں کی تعداد تاریخ میں بارہ ہزار لکھی ہوئی ہے یہ سب تین دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے کار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے محفوظ رہا اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر کھاموش رہنے والوں کو بھی اللہ رب العزت نے ہلاکت سے بچا دیا ناظرین سورہ بکرہ کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر ددکارے ہوئے ناظرین یہ مفصل واقعہ سورہ العراف میں موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطانی ہیلا بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے اور خدا کے نبی جن بدنصیبوں پر لانت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذابِ الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذابِ نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں زلیل و خوار ہو جاتے ہیں ناظرین اصحابِ الہ کے اس دل دہلانے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بڑی عبرتوں اور مسیوتوں کا سامان ہے کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوفِ خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کی پکڈنڈیوں میں بھٹکنے سے مو موڑ کر سراتِ مستقیم کی شہرہ پر چل پڑے اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں ناظرین اب انتہائی اہم سوال یہ اٹھتا ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا اس وقت دنیا میں موجود تمام بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرتِ عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانوں کے بندروں اور کھنزیروں کے بارے میں حضور سرور کونین امام الانبیاء جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسک شدہ شکلوں والے یہودی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ رب العزت جب کسی قوم میں مسک صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں بندر اور کھنزیر دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے ناظرین اس ہی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ